پاور کرو پی سی پی گن کے ویلاسٹی اور پریشر گراف کو کہتے ہیں گن زیادہ پریشر پر پیلٹ کو کم ویلاسٹی سے فائر کرتی ہے درمیانے پریشر پر زیادہ ویلاسٹی اور کم پریشر پر کم ویلاسٹی سے فائر کرتی ہے پی سی پی گنز دو طرح کی ہوتی ہیں ریگولیٹڈ اور ان ریگولیٹڈ ان ریگولیٹڈ کا اصل مسئلہ پاور کرو ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے پی سی پی گن میں ہیمر وال کو ہٹ کرتا ہے جو کہ ہوا کا رستہ ٹرانسفر پورٹ کی طرف کھولتا ہے ریزرور کا پریشر اس وال کو پیچھے دھکیلتا ہے اور رستہ بند ہو جاتا ہے ریزرور میں پریشر ایک جیسا نہیں رہتا جبکہ ہیمر ہمیشہ ایک جیسی فور سے ہٹ کرتا ہے جب ریزرور میں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ وال کو تیزی سے بند کر دیتا ہے جس سے تھوڑی ہوا ٹرانسفر پورٹ میں جاتی ہے اسی لیے پیلٹ کم ویلاسٹی سے فائر ہوتا ہے جیسے جیسے ریزرور کا پریشر کم ہوتا جاتا ہے ویلاسٹی بڑھتی جاتی ہے ایک خاص پریشر رینج میں ہیمر وال سسٹم بہتر کام کرتا ہے وال زیادہ دیر تک کھلا رہتا ہے اور پیلٹ زیادہ ویلاسٹی سے فائر ہوتا ہے کرو کے اس حصے کو سویٹ سپارٹ کہتے ہیں ریزرور کا پریشر جب اس سے کم ہوتا ہے تو ویلاسٹی بھی کم ہونے لگتی ہے اگرچہ وال زیادہ دیر تک کھلا رہتا ہے مگر ہوا کا کم تھرست پیلٹ کو لگتا ہے ریگولیٹڈ گن میں بھی تھوڑا سا کرو بنتا ہے جب ریزرور کا پریشر ریگولیٹر کی ایڈجیسمنٹ سے کم ہو جائے مثال کی طور پر اگر ریگولیٹر کو پلینم میں ایک سو بیس بار کا پریشر بھرنے پر سیٹ کیا ہے اور ریزرور کا پریشر ایک سو بیس سے کم ہو جائے تو ریگولیٹر ایک سو بیس بار کا پریشر پلینم میں نہیں بھرے گا یہ گراف ایس فائیو ٹین پی سی پی گن کے ریزرلٹس پر مبنی ہے جو کہ ریگولیٹر کے بغیر اور ریگولیٹر انسٹال کرنے کے بعد کروز کو دکھا رہا ہے نیلی کرو ان ریگولیٹر کو شو کر رہی ہے جبکہ سورخ ریگولیٹر لگانے کے بعد کے ریزرلٹس کو شو کر رہی ہے